بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ساب یہ ہمارے پاس ایکزیمپل نمبر ٹونٹی وان ہے کہ لیٹ وی بی دی ویکٹر سپیس آل آف آل فنکشنز ڈیفائنڈ آر ٹو آر آر ٹو آر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریل ویلیوڈ فنکشن ہے کیا ہے ریل ویلیوڈ فنکشن اب اس میں وہ کہتا ہے چیک دی ویکٹرز آلینیرلی ڈیپینڈنٹ ان وی کہ جو ویکٹرز ہیں وہ لینیرلی ڈیپینڈنٹ ان وی ہیں یہ ہم جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی لینیر کمبینیشن کو جو ہے وہ ہم کیا کریں گے سٹوڈنٹس کنسیڈر کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے بی سی بلانگس ٹو آر دین کنسیڈر دی لینیر کمبینیشن ہم کیا کرتے ہیں اس کی لینیر کمبینیشن لینئر کمبینیشن میں کیا آئے گا a into 2 plus b into 4 sine square x plus c into cos square x is equal to 0 یعنی کہ اس ایکویجن کو میں جو ہے وہ لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں 2a plus 4b sine square x plus c cos square x is equal to 0 اس کو میں کیا کہہ لیتا ہوں 1 کہہ لیتا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس کتنے unknown ہیں students a b c تین unknowns ہیں تو ہم اس سے تین ایکویجنز لکھ سکتے ہیں کیونکہ this equation satisfy for all values of x this equation this equation satisfied for for all values of x یہ x کی تمام values کے لیے یہ کیا ہوتا ہے یہ satisfy ہوتا ہے x belongs to r اب ہم simple values اس میں use کرتے ہیں x کو 0 رکھ لیتے ہیں pi by 4 رکھ لیتے ہیں اور pi by 2 تو باری باری ہمارے پاس کیا آ جائیں گی students اس میں put کرنے سے تین equations آ جائیں گی کیسے یہ آئے گا 2 a plus 4 b sine 0 اس کا سکیر c cause 0 اس کا سکیر is equal to 0 تو یہ کیا بن جائے گا 2 a plus یہ 0 آ جائے گا اور یہ 1 آ جائے گا is equal to 0 میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں 2 a plus c is equal to 0 2 a plus c is equal to 0 یا میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 a is equal to minus c تو یہاں سے a کی value کیا آ جائے گی students a is equal to minus c over 2 ان terms of c over 2 اگر ہم لکھیں تو یہ a کی value آ گئی پھر میں کیا کرتا ہوں اب pi by 4 کو put کرتا ہوں جہاں پہ میں نے یہ ہے وہ کیا put کیا ہے 0 اس کی جگہ پہ pi by 4 کر دیتا ہوں تو ادھر کے آ جائے گا یہ pi by 4 بن جائے گا اور یہ بھی کیا ہو جائے گا pi by 4 اب sine pi by 4 کس کے اقل ہوتا ہے یہ 1 کے اقل ہوتا ہے تو یہ sine pi by 4 sorry sine pi by 4 1 over under root 2 ہوتا ہے یہ آ جائے گا 1 over under root 2 اس کا سکیر اور cause pi by 4 یہ بھی 1 over under root 2 ہوتا ہے 1 over under root 2 اس کا سکیر بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گی سٹوڈنٹس ایکویجن یہ ایکویجن آجے گی 2A پلس 4B 1 اوور 2 پلس C اور یہ بھی 1 اوور 2 is equal to 0 یہ اس سے کینسل ہو کے کیا آجے گا 2 آجے گا اور اس طرح یہ ہمارے پاس ایکویجن بنے گی 2A پلس 2B پلس C over 2 is equal to 0 اس میں اگر آپ ایک ہی ویلیو پر کر دیں تو وہ آتا ہے مائنس C over 2 پلس 2B پلس C over 2 is equal to 0 تو یہ سٹوڈنٹس پھر کیا آجے گا ہمارے پاس 2B پلس C by 2 مائنس C is equal to 0 یا اس کو دوسری طرف لے جاؤ تو C minus C by 2 آجے گا اس کے لسیم لو تو آجے گا 2 C minus C تو یہ آجے گا 1 by 2C یہ 2B آگیا یا B کی ویلیو کیا آجے گی 1 by 4C آجے گی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ B کی ویلیو آگئی 1 by 4C پھر ہم نے سٹوڈنٹس کیا کرنا ہے اس جہاں پہ پائے بائے 2 پٹ کیا ہے اس کی جگہ پہ پائے بائے 4 پٹ کیا ہے اس کی جگہ پہ پائے بائے 2 replace کر دیں گے اب پائے بائے 2 cause پائے بائے 2 کیا ہوتا ہے یہ 0 ہوتا ہے اور سائن بائے بائے 2 کیا ہوتا ہے یہ 1 ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا that is equal to 2A plus 4B is equal to 0 تو یہاں سے 2A 2A is equal to minus 4B تو A کی ویلیو ہم لگ سکتے ہیں minus 2B اور B کی جگہ پہ value replace کریں تو وہ ہے c by 4 وہ ہے c by 4 تو یہ cancel ہو کے 2 تو minus c by 2 آجے گی یعنی کہ A کی ویلیو جہا ہے وہ minus c by 2 آگے تو اس میں یہ دیکھیں c ہمارے پاس جہا ہے وہ non zero ہے تو اس طرح جو ہے وہ student c ہے ہمارے پاس جہا ہے وہ جو فارم بنے گی وہ فارم کیا بنی کہ ہمارے پاس point آگیا ہے یہ minus c by 2 آیا ہے b کی ویلیو c by 4 آئی ہے c جو ہے وہ ہمارے پاس c ہی ہے تو یہ non trivial solution ہے non trivial solution کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے zero نہیں ہیں اگر سارے zero نہ ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ linearly dependent ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو vectors ہیں یہ linearly dependent ہیں اور یہ ہی ہمیں جو ہے وہ students کیا کرنا تھا اس example میں prove کرنا تھا تو یہ ہماری اس سے related جو example ہے 21 یہ complete ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ students theorems ہیں ان theorems کو ہم نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی